بہت شکریہ جناب چیرمن کہتے ہیں جناب چیرمن یہ ایک بہت ضروری بات ہے کیونکہ جب یو ایس میں تین تیس لاؤ میکرز تین تیس قانون ساز یہ بات کرتے ہیں اور لیٹر لکھتے ہیں پریزیڈنٹ کو جو بائیڈن کو کہ جو پاکستان میں الیکشن پروسس ہوا ہے وہ رگڈ ہے اور اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا گیا اس لیٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب چیرمن پری پول رگنگ نہیں پوسٹ پول رگنگ جو ہو رہی ہے اس ٹائم پہ جناب چیرمن میں اس پوسٹ پول رگنگ کی بات نہیں کر رہا جو ہم پچھلے دو تین ہفتے سے بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا دیا گیا ہے فارم پینتالیس کی بنیاد پہ فارم سینٹالیس کی بنیاد پہ جناب چیرمن جو اس ٹائم پہ جو حالات ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو الیکٹڈ میمبرز ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی کو اپنے ریزرو سیٹس جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں اس کے باوجود پروینشل اسیمبلی کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں نیشنل اسیمبلی کا اجلاس بلا دیا گیا ہے اور ابھی تک پی ٹی آئی کے جو اپنے ریزرو سیٹس ہیں جو کہ نیشنل اسیمبلی میں اس ٹائم پہ تقریباً تئیس سیٹیں جو ہیں تو وہ بنتی ہیں اس کے اوپر ابھی تک ای سی پی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا ابھی جناب چیئرمن اگلے ہفتے دس دن میں جو پریزیڈنشل الیکشن کے شیڈول بھی آ گیا ہے پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنی سیٹے ملیں گی یا نہیں جناب چیئرمن بس ایک منٹ میں اور لوں گا پبلک ایمپورٹنس پر بات کریں جناب چیئرمن دیکھیں یہ ایک بہت ضروری چیزیں ہیں اور میں جناب چیئرمن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس ملک میں یہ طریقے کار ہو تو ہم باقی دنیا کو کیا مو دکھائیں گے کہ یہ ایک ایسا ہمارا ایک پروسس چلا ہے الیکشن پر دیبیٹ ہو چکا ہے سر اس کے لئے موشن آ چکا تھا اس پر دیبیٹ ہو چکی ہے جناب چیئرمن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ دیبیٹ ہو چکی ہے موشن بھی آ چکا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی عمل درامت تو ہو ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں اس ٹائم پہ کہ جو سیٹس جو سیٹس نہیں ملی پی ٹی آئے کو تو وہ ملنی چاہیے بس یہ میری ایک درخواست